دوستو آج کی ریٹ میں زیادہ تر مانسک بیماری ہیں، شاریرک بیماری ہیں، تناف کی وجہ سے ہوتی ہیں جب ہم احسینی تناف جھیل رہے ہوتے ہیں نا وہ صرف ہمارا من نہیں جھیل رہا ہے، وہ ہمارا شریر بھی جھیل رہا ہے غلط ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں ہماری willpower کم ہو رہی ہوتی ہے، immunity کم ہو رہی ہوتی ہے ہم depression کی طرف، کمزوری کی طرف، بیماریوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے صرف stress management سیکھ لیا، تناف کو control میں لانا سیکھ لیا میں guarantee دے رہا ہوں آپ کا جیون بہت ہی بہتر ہو جائے گا شاریرک طور پر، مانسک طور پر، دونوں طریقے سے ایک اچھا جیون جیو گے اور یہ کام کوئی impossible نہیں ہے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ان کا دھیان دینا، جیون میں اتارنا آپ تناف سے مکت ہو جاؤ گے، بھوششے کے depression سے بچ جاؤ گے شاریرک بیماریوں سے بچ جاؤ گے جیسے BP ہے، diabetes ہے، cancer ہے، بہت سی بیماری ہیں جن میں stress کا تنافقہ بھی ہاتھ ہوتا ہے آپ سوست بھی رہو گے، منشانت بھی رہے گا، مضبوط بھی رہو گے سونے سے پہلے کا آخری گھنٹہ، اٹھنے کے بعد کا پہلا گھنٹہ آپ کے لئے، آپ کے جیون کے لئے ریزرو ہے وہ آپ کا می ٹائم ہے، آپ کا سمیں ہے آپ اس کے مالک ہو جیسے اپنی چیزوں کے مالک بنتے ہو نا، یہ میرا ہے تیرا نہیں ہے ویسے اس سمیں کے مالک آپ بن جاؤ اس سمیں میں کوئی بھی ناکاراتمک ارجہ آپ کو چھونی نہیں چاہیے کوئی tension ہو بھاڑ میں جائے کوئی topic ہو بھاڑ میں جائے، کوئی ذمہ داری ہو بھاڑ میں جائے کچھ اچھا ہو برا ہو بھاڑ میں جائے اس سمیں آپ کو بلکل selfish ہو جانا ہے چاہے وہ لوگ ہو، پریستیتیاں ہو جو مرضی ہو، صرف positive رہنا ہے اچھی باتیں سوچ نہیں، اچھی یادیں اچھے کام ہو اوپر والے کا شکر گزار ہونا ہے جو بھی سہولیت ہے اچھا ہی آپ کو جیون ملی ہے ان کے لئے کچھ اچھا پڑھ لیا، ریڈنگ کر لیا ایکسرسائز کر لیا، یوگ کر لیا، پرانائیم کر لیا ادھیاتم سمجھ لیا مندر ہوا ہے ریلیکس کر لیا، انٹیٹین کر لیا، ہس لیا دن چریا کے کام کر لیا کوئی tension نہیں لینی، کوئی negative بات نہ سوچ نہیں نہ کسی سے کرنی، کوئی ذمہ داریوں کی وشح نہیں اٹھا لیا کوئی future نہیں، کوئی past نہیں آپ plan منا سکتے ہیں، اب مجھے یہ یہ کرنا ہے صبح اٹھے plan منا لیا، اب مجھے پورے دن میں یہ 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 کرنا ہے پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے یہ walking پہ چلے گا جو بھی positive کام ہے آپ کے مند کو ہلکہ کر رہے ہیں، شریر کو بہتر بنا رہے ہیں آپ کو سکون دے رہے ہیں، وہ ہی کرنا ہے دوستو self talk خود سے باتیں کرنا بہت ضروری ہے چاہے زور سے کرو، چاہے من میں کرو میں تو بول بول کے کرتا ہوں بہت لوگوں نے مجھے پاگل بولا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا اپنے آپ سے بولو، تناو میرے جیون کو برباد کر سکتا ہے تناو مقت رہنے سے اوپر اس دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے اس دنیا میں سب سے خطرناک ہی تناو ہے وہ مجھے نہیں لینا باگی چیز سب بھاڑھنے جائے کچھ بھی ہوا ہے، میں اس کا سامنا کر لوں گا میں اس سے deal کر لوں گا اتنی طاقت اتنی سمجھ مجھ میں ہے اتنی ارجہ مجھ میں ہے میں اپنی طرف سے بحث دے رہا ہوں جتنا کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا جو ہونا ہے ہو جائے مجھے پروا نہیں ہے شانت ہو جاؤ مقت ہو جاؤ چیزیں اتنی بھی بری نہیں ہیں جتنی دیر کو لگ رہی ہیں مقت ہو کے جی فالتو بات مت سوچ جو ہوگا دیکھ لیں گے، سمال لیں گے اتنا دماغ میں نے لگا لیا اتنا تناب لے لیا اب میں پروا نہیں کروں گا جو ہونا ہے ہو جائے بس میں اور تناب نہیں لے سکتا اپنا اور نقصان نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے میرے شریر پہ فرق آ جائے گا میرے دماغ پہ فرق آ جائے گا مجھے ڈپریشن ہو جائے گا کوئی بیماری لگ جائے گی تو کون سمالے گا اس سے اچھا ہی چیز چلی جائے دور ہو جائے تو بہتر ہے چل اٹھ کم آن سمیہ پر چھوڑ دو جیون سمیہ اپنے آپ کچھ چیزیں سمال لے گا جب چیزیں آپ سے نہیں سمل رہی آپ نے پوری کوشش کر لی وہ نہیں صحیح ہو رہی مطلب پرکرتی چاہتی ہے کہ ویسا ہو تو سب کچھ ان پر چھوڑ دو نا اپنی ذمہ داری آپ جیون کو سمک دو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا جیسا ہوگا آپ جیون کے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے اس کے بہاو میں بہتے رہو گے جیسا دن دکھائے گا دیکھ لو گے اپنے اوپر سے اپنے کندوں پر سے یہ بوجھ اٹا کر سائیڈ میں رکھ دو کبھی بھی جو آپ نے اپنے بھوت میں کیا ہے اس کے لئے ریگریٹ نہیں کرنا اس کو لے کر ساتھ نہیں چلنا اس مردے کو اپنے کندے پر نہیں ڈالنا اس بیتال کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا جو آپ نے کیا اس کے ساتھ کھڑے رہو اس کو اون کرو گلتی کی گلت کام کیا میں نے کیا آگے سے نہیں کروں گا لیکن وہ میں نے کیا اس کے کونسیکوئنسز میں بھکتوں گا اس کے ریزلٹ میں بھکتوں گا ان کو بھکتوں چاہے گھر والے نراز ہو چاہے گالیاں پڑے چاہے نقصان ہو ان کو ساؤ کیونکہ وہ کام آپ نے کیا تو آپ اس کے اونر ہو اس کو اون کرو ڈینائل میں میں جی ہو کیا میں نے کیوں کیا میں نے کرا آگے نہیں کروں گا اپنی گلتیوں سے سیکھیں لو بہت قیمتی سیکھیں ملیں گی گلتیاں ہوتی ہی آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ آگے کیسے بہتر بننا ہے آگے کیا نہیں کرنا وہ کمیٹمنٹ ہی سب سے بڑا کمیٹمنٹ ہے وہ ہی آپ کا سب سے بڑا پسچاتاب ہے آپ اپنے بھوط کو بدل نہیں سکتے لیکن بھوشے کو بدل سکتے ہو جو بھوط میں کیا اس کے بیسس پر صحیح فیصلے لے کر آپ کے پاس نہ آپ کا بھوط ہے آپ کا بھوشے آپ کا یہ شن ہے جس میں آپ جیویت ہو جس میں آپ کو صحیح کام کرنا ہے جو گلت کیا تھا وہ نہیں کرنا کتنا ہی دماغ کو بدھی کو ڈسٹروئے کر لو تناو لے لو بھوط بدلے گا نہیں بھوشے خراب ہو جائے گا تناو گرست ہو جاؤ گے ڈپریشن میں پڑ جاؤ گے وہ آپ کو ہونے نہیں دینا ایکٹیو رہنا ہے اس شن میں مجھے ایکٹیو رہنا ہے مکت رہنا ہے صحیح کرم کرنا ہے جیون کو صحیح طریقے سے بدلنا ہے یہ آپ کا موٹیو ہونا چاہیے اور جب تک آپ اپنے بھوط کے ساتھ کھڑے نہیں رہو گے اس کو اون نہیں کرو گے اس کے مالک نہیں بنو گے ایسا نہیں کر پاؤ وہ ہوا ہے مجھ سے ہی ہوا ہے چاہے جیسے بھی ہوا اس کے پرنام میں بھوکتوں گا اور بھوشے میں ویسا نہ ہو ایسا میں پریاس کروں گا یہ دو بادے ڈھان لو اور موٹھو کر جیو جیون سے کم سے کم ایکسپیکٹیشنز رکھو جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز اتنا ہی زیادہ تناب اتنا ہی زیادہ پریشر اتنا ہی زیادہ بوچ صرف اتنا ایکسپیکٹ کرو کہ یہ جیون آپ کو چلا تا رہے گا آگے بڑھاتا رہے گا آپ کا نرواہ کرتا رہے گا آپ کو ایک سبجی بھاجی بلا کے بستر پر نہیں ڈال دے گا کرم کرنے کی یوگی رکھے گا سہت مند رکھے گا جیوید رکھے گا ایکٹیو رکھے گا صرف اتنی ایکسپیکٹیشن رکھو کہ آپ اپنی دنچریا جی پاؤ اور گزارہ چلا پاؤ اور گزارے میں صرف دو وقت کی روٹی آتی ہے سر کے اوپر چھت آتی ہے بس یہ جیون کا کام ہے اتنا سوم دو باقی سب پر آیا ہے ایکسٹرا ہے ہو چاہے نہ ہو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہو گئی ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہی جو پرکرتی ہے جو پرکرتی کی سندرتہ ہے اس کا دیدار آپ کو ہوتا رہا ہے باقی سب کچھ بونس ہے کبھی بھی جیون سے سٹیبلیٹی ایکسپیکٹ مت کرو جیون آپ کو کبھی بھی سٹیبلیٹی نہیں دے گا اچھے برے دن آتے رہیں گے پریشانی آتے رہیں گی اگر آپ صبح اٹھتے ہی سوچ ہوگے کہ پورا دن اچھا ہی بیٹھتے کوئی پریشانی نہ آئے جیسا سب کچھ ہو رہا تھا ویسا ہی ہوتا رہے تو وہ نہیں ہوگا آپ کی سوچ غلط ہے آپ کی دھان نائے غلط ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن غلط ہے آپ تو یہ بولو جیسا بھی دن مجھے دیکھنے کو ملے گا میں اپنے کرم کروں گا پریاس کروں گا آگے بڑھتا رہوں گا اگر جیون میں اچھا ہی آ رہی ہے تو برائیاں بھی ہو سکتی ہیں بدلاو کا نام ہی جیون ہے بدلاو آتے رہیں گے بلکہ جیون کے جو بدلاو ہیں اچھا ہیاں نچھا ہیاں ہیں پریشانیاں ہیں وہ آپ کو جیویت رکھتی ہیں will power کو زندہ رکھتی ہیں آپ کو life میں involved رکھتی ہیں آپ بور نہیں ہو جاتے ہیں بے ہوشی میں نہیں جیتے ہیں ایک بار میں ایک چیز کرو ایک شڑ میں ایک ہی کام کرنا ہے سو کام آپ صحیح نہیں کر سکتے کتنی ہی کوشش کرو تو ایک شڑ میں آپ کا من آپ کی بدھی ایک ہی کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ کا سوچو گے کرنے کا سوچو گے نہ کرنے کا دکھ کرو گے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو پائے گا جو کرنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہو پائے گا تو جو بھی آپ کو کام ملا ہے سب سے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بات لو بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک ایک گھنٹے میں بات لو کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا اس دن میں کیا کرنا ہے کیا بیسٹ میں کر سکتا ہوں اور چاہے آپ کے پاس دس کام ہو دس ذمہ داری نبانی ہو آپ کو اس شرہ میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری مجھے پہلے نبانی ہے یہ پریوریٹی ہے اس سمیں یہ کرنا ہے اس کے بعد سوچنا ہے کیا کرنا ہے اگر آپ کو پڑھائی کرنی ہے ایک سبجیکٹ کا ایک ٹاپک کور کرنا ہے تو باقی سبجیکٹ آپ کے لئے بیکار ہیں باقی ٹاپک آپ کے لئے بیکار ہیں گھر کے باقی کام آپ کے لئے بیکار ہے باقی ذمہ داری آپ کے لئے بیکار ہے آپ کا بوشہ آپ کے لئے بیکار ہے آپ کا بوت آپ کے لئے بیکار ہے وہ کام اس شر میں سب سے ضروری ہے جس نے صرف ایک یہ سیکھ سیکھ لینا اس کا جیون بہت بہتر ہو جائے گا دوستو تناو نہیں رہے گا بس کرم رہیں گے اور سفلتا رہے گی پورے دن کام کر لیا اب رات کو سونے کا سمیں اس سمیں آپ کام تو نہیں کر سکتے کر بھی لوگے اگلے دن پورا دن جوچتے رہو گے ڈراؤزی رہو گے نیند میں رہو گے کچھ نہیں کر پاؤ گے جتنا کرنا تھا کر لیا شریر کو من کو بدھی کو آرام دینے کا سمیں ہے مجھے پونٹ طریقے سے شانتی سے آرام کرنا ہے مکت ہو کر جینا ہے مکت ہو کر سونا ہے پھر صبح اٹھ کے پورے دن کام کرنا ہے اچھے سے سونگا تب ہی پورے دن کام کر پاؤں گا اس شرل میں سونا مہت پون ہے آرام لینا مہت پون ہے یہ سہولیت مجھے ملی ہے مجھے ارام کرنا ہے جب کھانا کھا رہے ہو تو نریشنگ ٹائم ہے شریر کو ارجہ دے رہے ہو تاکہ وہ آگے چل پائے کام کر پائے اس سمیں ٹینچن لے کے کچھ نہیں ہوگا اس سمیں کچھ اور ذمہ داری نہیں نبھا سکتے نہ نبھانی ہو اس کے بات کرنا ہے ایک ایک کر کے کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو کسی بھی بڑے کام کو چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں بات لو اس سمیں کیا کرنا ہے اور دوسری چیز آتی ہے چاہے سو ذمہ داری ہیں سو ٹینچنیں ہو اس شرن میں جو کر سکتے ہیں اس پر دھیان ہونا چاہیے اتنا ہی آپ کر سکتے ہو اتنا ہی آپ کو کرنا ہے جیون کو ایک بہت لمبی کہانی کی ترجی ہو دس سال بیس سال پچاس سال کی کہانی ہے بہت کچھ ہونا ہے اچھا برا ہونا ہے بہت سارے انبھاو ملنے بہت ساری سٹیجز آنے ہیں فیز آنے ہیں کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہے آج جو ہے وہ چلے جائے گا نئے نئے چیزیں آتی رہیں گے نئے نئے پہلو آتے رہیں گے اس طریقے سے جیون کو دیکھو کسی بھی ایک پہلو میں مت پھسو کسی بھی ایک پرستیتی میں مت پھسو کچھ ایک برا ہوا ہے اس کے اوپر جیون ہے اس کے باہر جیون ہے بہت بڑا جیون ہے اگر آپ کا فوکس صرف ایک پوائنٹ پر ہوگا اس پوائنٹ کو ہی جیون مان لوگے تو ذرا سا بھی کچھ گلت ہوگا تو آپ بھس جاؤ گے کنفیوز ہو جاؤ گے نقصان کر لوگے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تناو گرست ہو جاؤ گے پر جیون کو جیون کی طرح ایک کہانی کی طرح دیکھو گے تو ایک پوائنٹ آپ کو توڑ نہیں پائے گا چاہ کوئی انسان بچھڑ گیا کوئی منزل نہیں ملی آپ کو پتہ ہے جیون چلتا رہے گا آج برا ہوا ہے کل کچھ اچھا بھی ہو جائے گا پھر کچھ برا ہو جائے گا پھر کچھ اچھا ہو جائے گا بیس سالوں سال کی کہانی ایک جیسی تو نہیں رہے گی ڈیڈ تو نہیں رہے گی زندہ دل کہانی ہے ایسے ہی چلے گی آج جو بھی ہوا ہے آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی کتنا ہی برا ہوا کتنا ہی غلط آپ نے کیا کہانی ختم نہیں ہوئی ہے اس بات کا حساس کرو مل ہی جائے گا کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا آج کتنی ہی چوٹ پہنچی ہو کبھی نہ کبھی ہیل ہو جائے گی صحیح ہوئی جائے گی سممہ کے ساتھ بھول پڑھی جائے گی سممہ کے ساتھ آج میں بہت بڑا فیلیر کا سامنا کر رہا ہوں کسی کلاس میں فیل ہوگی اگزام میں فیل ہوگی لوگ حسر ہے مزا خوڑا رہے ہیں سممہ کے ساتھ سب بھول جائیں گے سمیہ کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا آج سے دس سال بعد میرے جیون میں خوشی آؤں گی یہ صرف ایک یاد ہوگی پوری تو میں اس کی وجہ سے تناو گرست کیوں ہو رہا ہوں اپنا نقصان کیوں کر رہا ہوں ایسے دیکھو گے نا آپ کبھی بھی hopeless نہیں ہو گے تناو آپ کو گھیرے گا نہیں آپ مقت ہو کر جیتے چلے جاؤ گے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے آپ کا دھیان پورے جیون پر ہو گا جیسے اوپر سے اپنے جیون کو دیکھ رہے ہو ایک چل کی طرح اپنا روٹین فکس رکھنا بہت ضروری ہے روٹین کی ہر ایکٹیوٹی کو ہر کام کو ایپورٹنس دینا ہے سونا بھی ضروری ہے کھانا بھی ضروری ہے نہانا بھی ضروری ہے کام کرنا بھی ضروری ہے گھر والوں کو سمیہ دینا بھی ضروری ہے خود کو انٹیٹین کرنا بھی ضروری ہے ہر چیز ضروری ہے اگر آپ کو دن میں دس گھنٹے ہی کام کرنا ہے اس کے علاوہ کام نہیں کرنا اس کام کی ٹینچن نہیں لینی اس کے بارے میں سوچنا نہیں کچھ اور اس کے ریلیٹیڈ نہیں کرنا اتنا سمیں اس کے لئے بہت ہے وہ صحیح سے دینا ہے بس آپ موقت ہو 9 گھنٹے کام کر لیے تو اگلے 15 گھنٹے آپ کے لئے ریزرگ ہے 6 سے زادہ گھنٹے سو لیے اس کے بعد بچا سمیں باقی چیزوں کے لئے ریزرگ ہے اگر جو 9-10 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے آپ صرف یہ سوچتے رہو گے کہ کس طرح ہے میں 15 گھنٹے کا کام اس میں کرلوں کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے تناب ورس رہو گے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرنا ہے ٹارگٹ لے کے ہی کیوں چل رہے ہو پور طریقے سے وہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے اس کام کو سمرپیت کر دیے پڑا ہی ہے پروژیکٹ ہے آفیس کا کام ہے بس سمرپیت کر دیے ٹارگٹ مت لے کے چل بس اتنا کام مجھے شدت سے کرنا ہے اس کے بعد میں موقت ہوں اتنا ہی میں کر سکتا تھا اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا بات قتم چاہے پرینام جو بھی نکلے وہ تو نکلے گا ہی نا آپ اس 10 گھنٹے میں 20 گھنٹے کا کام تو نہیں کر سکتے اتنا ہی کر پاؤ گے ٹینشن لوگے اور کم کرو گے تو ٹینشن نہیں لینا موقت ہو کر کام کرو فری ہو جاؤ باقی نیتی میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا چاہے کم سمیں بچائے زیادہ سمیں بچائے جتنا کر سکتے اتنا اپو کرنا ہے کئے بار کیا عوضت دوسروں کی ایکسپیکٹیشن ہی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں ہم بھگوان بن جائے روپورٹ بن جائے پر ہم بند تو نہیں سکتے ہمیں تو اندر جھاگنا ہے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں مجھے اتنا کرنا ہے بات ختم اس دنیا کی ہر چیز کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اب کوئی بھی پیشنٹ اگر ہسپیٹل میں آتا ہے چاہے کتنا ہی کرٹیکل ہو بچنا ناممکن ہو گھر والے یہ امید لے کر آتا ہے کہ ڈاکٹر میرے پیشنٹ کو صحیح کر دے گا ذمہ داری ڈاکٹر کی بنا دیتے ہیں پر ایک آئی سی او کا ڈاکٹر ہے امرجنسی کا ڈاکٹر ہے کیا وہ سب کی جان بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا ہے کچھ لوگ کی مرتی ہوگی ہوگی پر اگر وہ سب کی جان کی ایکوالی ذمہ داری لینا شروع کر دے کسی کی بھی مرتی ہوگی پوری ذمہ داری لے لے تو وہ اپنا کام کیسے کرے گا وہ تو ڈرتا رہ جائے گا گھبراتا رہ جائے گا تو آپ کو صرف اتنا کرنا جتنا بیسٹ آپ کر سکتے ہیں اور سب کچھ بیسٹ نہیں ہوگا کچھ چیزیں خراب بھی ہوں گی اس بات کا بھی احساس کرو اس کا تناف اتنا مت لو تناف مقت رہنے کے لیے چھے سے سات گھنڈے کی نیند لینا بہت ضروری ہے ایکسرسائز کرنا یوگ کرنا ڈانس کرنا پرانائیام کرنا واکنگ کرنا بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں سٹریس بسٹر ہیں گانے سننا سٹریس بسٹر ہیں صبح کا سمیہ خاص کر یوگ کرو پرانائیام کرو واکنگ پہ جاؤ جوگنگ کرو پارک میں ضرور جاؤ نیچر کو دیکھنا پرکرتی کو دیکھنا بھی سٹریس کو ختم کرتا ہے سونے سے پہلے مندر چلے جائے کرو یا صبح اٹھ کے مندر چلے جائے کرو اور دوستو بریک لینا بھی بہت ضروری ہے کام کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے بریک لو سٹریچ کرو لمبی سانسے لو مند کو تھوڑا سا شاند کرو پانی پیو پھر کام پہ لوٹ جاؤ اس سے تناب مقت رہو گے تناب آپ کو گھیرے گا نہیں ایک فریش شروعات کر پاؤ گے بار بار اس پوری دنیا کا بوجھ اپنے اوپر مت لو سب کچھ صحیح کرنے کا بوجھ اپنے اوپر مت لو آپ کے جیون میں سب چیزیں صحیح نہیں ہوں گی کچھ چیزیں غلط بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی اور کئی بار وہ بری چیزیں بھوششے کی اچھائی کے لیے بھی ہوں گی جب بھی کچھ ملے گا وہ بچھڑے گا ہی اس جیون میں سب کچھ نہیں ملے گا یہ سب پریشر لینا بند کر دو جو ملا ہے اس کو بھوگنا اس کے سارے سے جینا ہے اپنی راہ بناتے چلے جانا ہے جو نہیں ملا وہ نہیں ملا جو بچھڑ گیا سو بچھڑ گیا مجھے تو اپنا جیون جینہی کہانی جینہی ہے Thank you and all the best